ہائے فرینڈز آپ لوگ کیسے ہیں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا استعمال کرنے کے بعد میں آپ اپنی اسکن کو ہمیشہ کے لیے جواں بنا سکتی ہیں لیکن آپ کو اس نسخے کو روز ڈیلی اپلائی کرنا ہے اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتی تو آپ ہفتے میں صرف ایک بار کیجئے اور صرف دس منٹ آپ کو اپنے فیس کو دینے ہیں دس منٹ کے لیے آپ کہیں سے بھی ٹائم نکال لیجئے دن میں کسی بھی ٹائم اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے آپ ڈیلی دن میں کسی بھی ٹائم اس نسخے کو فالو کر سکتی ہیں جس کے استعمال سے آپ کی اسکن میں جو روم چھدر ہیں دوستو وہ بند ہو جائیں گے اور آپ کی اسکن ایک دم جواں ہو جائے گی اور بہت ہی اچھا گلو آئے گا شائننگ آئے گی دوستو بینہ کسی بیوٹی پروڈکٹ کے آپ اپنے اس گھریلو نسخے سے بہت اچھا ریزلٹ پائیں گی اپنی اسکن کے لیے آپ کو اس نسخے کے علاوہ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے فیس پر کبھی بھی بہت اچھا فیس رہے گا آپ کا اور آپ کی کیل محاصوں کے داگ دھپیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی ایک دم پیور نیچرلی تو اچھا ہو جائے گی تو اس کے استعمال کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز جو لینی ہے اس میں وہ ہے یہ ہے مٹی اس کو بولتے ہیں ملتانی مٹی دوستو یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی آپ آن لائن بھی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں ایمازون پر یا پھر آپ کسی بھی پنساری کی دکان پر بھی آپ کو ملتانی مٹی کے نام سے یہ مل جائے گی آپ کو اس کا پیس کر پاورڈر بنا کر رکھ لینا ہے آپ سٹور کر کے اس کو رکھ سکتی ہیں یہ خراب نہیں ہوتا ہے تو فرنس میں نے اس کو پہلے سے ہی بنا لیا ہے یہ دیکھئے ایک چمج کے قریب آپ کو لینا ہے آپ اس کی قوانٹیٹی بڑا بھی سکتی ہیں اور گھٹا بھی سکتی ہیں تو فرنس میں نے یہ ایک چمج بنایا ہے لگ بھگ اب ہم اس کو آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کو اپنے فیس پر اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے کیا چیز اس میں ایڈ کرنی ہے دوستو یہ ہے گلاب جل آپ کو پانی کا استعمال اس میں بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو روز وارٹر ہی لینا ہے پیور روز وارٹر لیجئے یا پھر آپ اپنے روز وارٹر کو گھر پر بھی بنا سکتی ہیں گلاب کی پتیوں سے تو دوستو یہ میں نے مارکیٹ سے لیا ہے روز وارٹر تو ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے ہمیں کتنا ایڈ کرنا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو آپ کو اس کو نہ ہی زیادہ گاڑا پیسٹ بنانا ہے نہ ہی زیادہ پتلا بس اتنا بنا لیجئے کہ یہ آپ کے فیس پر اچھے سے اپلائی ہو سکے صرف آپ کو گلاب جل اور ملتانی مٹی کا پاورڈر لینا ہے اور اس کو اچھے سے ملا لیجئے تھوڑا دیر لگے گی اس میں دو سے تین سیکنڈ آپ کو لگیں گے اس کو ملانے میں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہمارا گاڑا سب پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے چکنا چکنا آپ کو اس فیس پیک کو صرف اپنے چہرے پر لگانا ہے وہ بھی صرف دس منٹ کے لیے آپ اس کو دس منٹ تک ایک پتلی سی لیئر اپنے فیس پر لگا لیجئے تو دس منٹ کے بعد آپ اپنے فیس کو پانی سے واش کر کر اس فیس پیک کو ہٹا دیجئے اس کو ہٹانے کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے آپ کو الویرہ جیل لینا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتی ہیں اچھا لیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو تو الویرہ جیل کی تھوڑی سی کونٹیٹی لے کر کے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اس طریقے سے لے کر کے اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے دس منٹ کے لیے آپ اس کو لگائیے پھر اس کو بھی اتار دیجئے اور صرف آپ اس کو ڈیلی کیجئے اور ڈیلی نہیں کر سکتے تو آپ ہفتے میں ایک بار تو ضرور کریں اس کو اپنے فیس پر دھیان دیں دوستو آپ کی اس سے اسکن جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی ہمیشہ آپ کی اسکن جوان دکھے گی کسی بھی عمر میں تو فرینس ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے